بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنٹ میڈیا پر ہو یا لیکٹانک میڈیا پر جو خبر بھی نشر کی جاتی ہے شائع کی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی نکتہ نظر سے بڑی بہت بڑی خبر ہوتی ہے مثلا کسی کا انتقال اس سے کسی دوسرے کو کیا غرض ہو سکتی ہے لیکن جن کا عزیز انتقال کر چکا ہوتا ہے ان کے لیے وہ خبر بہت بڑی ہوتی ہے اسی طرح سے آج کئی بڑی بڑی خبریں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز لندن سے پاکستان پہنچ گئے ہیں گویا شریف خاندان کا کوئی ایک فرد بھی بیرون ملک موجود نہیں ہے اور وہ موقع بھی تھا کہ پاکستان میں ایک بھی شریف خاندان کا فرد کبھی موجود نہیں ہوا کرتا تھا صرف حمزہ شہباز یہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے یہ میں بات کر رہا ہوں جب جنرل پریزم شرف کے دور میں ان لوگوں کی طرف سے جلاوطنی اختیار کی گئی تھی اس کو جبری جلاوطنی کہلیں یا پھر خود ساکتہ جلاوطنی کہلیں بہرحال جو بھی ہے سارا خاندان چلا گیا تھا اور اس کے بعد لندر میں ایک بار پھر ان لوگوں کیا جانا ہوا پچھلے دور میں میاں نواز شریف شہباز شریف ان دونوں خاندانوں کے بہت سے افراد لندر میں بیاقوت موجود رہے میاں نواز شریف تو ایک عرصہ تک رہے اور حسین نواز حسن نواز کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو پاکستان کے شہری ہیں ہی نہیں ہم تو برطانوی شہری ہیں اس میں ہم پاکستان جائیں تو کیوں جائیں چند روز قبل ان کی بھی زمانت منظور ہو گئی وہ دونوں بھائی پاکستان آ گیا ہے گویا پوریا کا پورا شریف خاندانہ پاکستان آ گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کمرانی کرنی ہوتی ہے جب ایک دلال کے مزے لینے ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ پاکستان آ جاتے ہیں جب ایک اتدارہ سے چلا جاتا ہے اپنا اپنا ہر کسی کا نکتہ نظر ہے آپ کا کیا ہے ناظرین کہ یہ خاندان کیا اقتدار کے لیے پاکستان آتا ہے اور جب اقتدارہ سے چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان چھوڑ جاتے ہیں اگلی خبر یہ ہے وہ بھی بہت بڑی خبر ہے میں نے کہا کہ ہر کسی کا علاقہ علاقہ نکتہ نظر ہوتا ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے عمران خان پر جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی کہا گیا کہ اڈیالا جیل بڑی خطرناک جیل ہو چکی ہے نہ صرف یہ ہے کہ اڈیالا جیل بلکہ اڈیالا سمیت پانچ جیل پنجاب کی جن پر پابندی لگا دی ہے کوئی بندہ نہ وہاں سے آ سکے گا آنے والے نے کیسے آنا ہے وہ تو کہہ دی ہیں جس کی سزا ختم ہوگی وہ تو آ جائے گا بہرحال ان جیلوں میں کوئی بھی ملاقات کے لیے نہیں جا سکے گا عمران خان نے اڈیالا جیل میں ایس کی سکیوٹی بھی سخت کر دی گئی ہے دیگر جیلوں میں بھکر جیل ہے ڈیرہ غازی خان ہے اٹک ہے اور میاں والی ہے ان پانچ جیلوں کو بند کر دیا گیا ہے علی امین گنڈا پور وہ خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے ان کی ملاقات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے صحیح کے انساء والوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ آئندہ ہونے والے سینٹ کے انتخابات ان کے لیے عمران خان مشاورت نہ کر سکے امیدواروں کا اعلان نہ کر سکے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ عمران خان پر ملاقاتوں پر سخت پابندی ہوا کرتی تھی اور پھر عدالتوں کی طرف سے کچھ ریلیف دیا گیا تو عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہونے لگی آج پھر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ شاید سینٹ کے حوالے سے ہی یہ سارا بند بس کیا گیا ہے تاکہ عمران خان کی ملاقاتیں نہ ہو سکیں بہارحال انتظامیہ کی طرف سے پانچ جیلوں کو بند کیا گیا ہے ایک خبر جانگر خبار کی طرف سے یہ بھی دی گئی ہے فاروق اقدس کی طرف سے خبر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے جیل سے کیونکہ تخریب کاری برامد ہوتی تھی اس لیے یہ ساری پر بندی لگائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے میں خبر رکھتا ہوں کہ کون سی تخریب کاری جیل کے اندر سے برامد ہوتی تھی اور عمران خان کی اس طرح کی تخریب کاری کرتے تھے عمران خان کی اس طرح ایدلاستوں کو ثبت آج کیا کرتے تھے خبر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اڈیالا جیل کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا جانے کے خطشات کے پیش نظر تمام قیدیوں سے جن میں پی ٹی اے کے بانی چیرمین عمران خان بھی شامل ہیں پابندی آید کر دی گئی بعدی و نظر میں یہ فیصلہ گزشتہ دیروں بعض افغان مشکوک افراد کی گرفتاری عمل میں لائے جانے کے بعد کیا گیا تاہم اسلام آباد میں موجود ایک باخبر ذریعے کے مطابق دارہ حقیقت اس فیصلے کے عوامل میں پی ٹی آئی کے بانی چیرمین کی اپنے ملاقاتیوں کے ساتھ وہ پیغام ریسانی کے بارے میں شواہد موجود ہیں جو حکومتی امور اور قومی سطح کے فیصلوں میں کی جانے والی پیشرفت کمزور کرنے قومی اسمبلی میں ہنگام آرائی رکاوٹے ڈالنے اور کاروائی کی راہ میں مضاہم ہونے کے لیے کی جا رہی تھی پھر پی ٹی آئی نے تنظیمی سطح کے دو اہم فیصلے جسے کرنے کا مجاز صرف پارٹی چیرمین ہی ہوتا ہے وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نہ صرف صبح خبر پکتونخواہ کے وزیرالہ کے تقریری کا فیصلہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوا بلکہ کابینہ کی تشکیل کے لیے بھی وزیرالہ علیہ امین گنڈا پور تمام فائلے اور دستہ ویزات لے کا جیل پہنچے تھے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد انتقاری اقتدار کے تمام راہل بلخصوص وہ پارلیمانی امور جنب میں صدر مملکت وزیر اعظم قومی اسمبلی کے سپیکر اور اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے دوران کی جانے والی ہنگام آرائی وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف خاجہ صف کے سامنے آ کر تزہیق امیز ریمارکس اور اشتہال انگیز نارے یہ سب کچھ یہ ارکان بغیر قیادت کی ہدایت اور عاشیر باد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اڈیالہ جیل سے ہونے والی ملاقاتوں میں دی جاتی تھی جن پر عمل درامت کے لیے بعد میں مشترکہ حکمت عملی کے لیے مشاورت ہوتی تھی بلفاظ دیگر اپوزیشن کی تمام سرگرگنیاں کے پی کے کی حکومت قومی اسمبلی میں ہونے والی پی ٹی آئی کرکان کی منفی حکمت عملی اڈیالہ جیل میں سے آنے والی ہدایت کے مطابق ہی ہو رہی تھی اب حال ہی میں آئی ایم ایف کو حکومت کی امداد روکنے کے حوالے سے لکھے جانے والا خط بھی موضوع بحث ہے اس لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پبندی کے فیصلے کو اس ناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے یہ جانگ اخبار کی طرف سے دی جانے والی ایکس کروسف عبر ہے اور شاید یہی کافیات تک سچ بھی ہے بہارہ حکومت کی طرف سے اگر خدشے کا اصحار کیا جا رہا ہے کہ جیلوں میں خدشات ہیں تو اس سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو لیکن جس طرح سے تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمیں انتخاب کا انشانہ بنا دے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے تو اس میں بھی صداقت ہو سکتا ہے لگتا بیسے یہ کہ عمران خان کو بلکل سیاسی سیٹ اپ سے دور رکھنے کے لیے اور سینٹ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں یہ پابنیاں لگائی گئی ہیں تو یہ پابنیاں کب تک جلتی ہیں دیکھتے ہیں عدالتیں اس حوالے سے کیا کرتی ہیں پہلے بھی عدالتوں کی طرف سے تحریک انصاف کو عمران خان کو ریلیف مرتا رہا ہے عمران خان کی بینوں کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئے یہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھوں میں انفیکشن ہے تو اس کے علاج کے لیے ہمیں اپنے ڈاکٹر سے معاینہ کروانا ہے ہمیں حکومتی ڈاکٹروں پر یقین نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اس سے پہلے عمران خان کے دانتوں کے حوالے سے بھی ایسے ہی خبریں آئیں تھی اس کے بارے میں تو خیر حتمی طور پر کچھ بھی نہیں ہو سکا اب آنکھوں کا انفیکشن ہے تو اس حوالے سے حکومت کوئی ریلیف عمران خان کو دیتی ہے یا پھر جس طرح سے پندرہ دن کی پابندی لگائی گئی ہے پندرہ دن میں جو شیڈول ہے سینٹ کا وہ مکمل ہو چکا ہوگا اور انتخابات قریب آ چکے ہوں گے تو عمران خان سے یہ پابندی مراکاتوں کی وہ بھی ہٹا لی جائے گی لیکن اس کے بعد بھی جیس طرح جنگ اخبار کی خبر ہے کہ عمران خان تو تخریب کاری ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر کیسے اتھ کو روکا جائے گا کیا پابندی مزید بڑھائی جائے گی یا پھر اس خبر میں کوئی جھول نظر آتا ہے ادھر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کی ناہلی کے حوالے سے درخواست سماعت کے لیے منظور کالی ہے درخواست گزار کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے کوئی گاڑی خریدی تھی تو وہ اساسوں میں ظاہر نہیں کی بہارل الیکشن کمیشن کی طرف سے علی امین گنڈا پور کے خلاف درخواست منظور کیا جانا یہ بھی ایک بڑا علی امین گنڈا پور کی نشست کے لیے سوالیہ نشان ہے تحریک انصاف کے ایسے لیڈروں کے خلاف جب الیکشن کمیشن میں قدمات جاتے ہیں تو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو علی امین گنڈا پور کی نائلی کب ہوتی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بہت بڑا ایکشن ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے لیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے انٹرہ پارٹی انتخابات کو بھی ایسے ہی غیر سنجیدہ لیا گیا تھا لیکن پھر دیکھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ انٹرہ پارٹی انتخابات جو اس کی طرف سے کروائے گئے تھے جن کو الیکشن کمیشن کی طرف سے دو بار غیر قانونی قرار دیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس کی پداش میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو بھی کچھ لوگوں کی طرف سے بالکل غیر اہم غیر سنجیدہ اور معمولی لیا گیا تھا اسی طرح سے علی امین گنڈا پور کے خلاف جو درخواست آئی ہے اس کو بھی کچھ لوگ ابھی تک غیر سنجیدہ اور عامیانہ لے رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا اقتعام ہو سکتا اجازت دیجئے اللہ حافظ